اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوس سرفراز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیک فولڈرز ویورز ایک لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ویورز نیوز پہ جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی ہو میرے چینل سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا نشان بنا ہوا ہے اس کے پر ایک بار کلک کیجئے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جو بھی میری لیٹس نیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹفیکشن اب تک پہنچ جائے گا اور آپ بہت آنے میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور لیٹس خبروں سے باخبر رہ سکتے ہیں تو ویورز لیٹس نیوز یہ ہے کہ سعودی عرب گرفتار شدگان تارکین وطن کی تعداد پانٹھ لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ریاض اردو پائنڈ اکبار تعدہ ترین ایک فروری تک دوہزار اٹھارہ ایک فروری تک مقامی ذرائع بلاک کے مطابق سعودی عرب میں گیر قانونی تارکین سے پاک وطن مشترکہ سیکیورٹی مہم کے تحت بارہ نوم پر دوہزار سترہ سے لے کر اب تک پانچ لاکھ آٹھ ہزار تنتالیس تارکین گرفتار کر لیے گئے ہیں حکامہ قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے تین لاکھ سیتیس ہزار تین سو چھپن محنت قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے ایک لاکھ بیس ہزار نو سو چھہتر اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ان انچاس ہزار سات سو گیارہ پکڑے گئے ہیں سات ہزار ایک سو پچیس اندازہ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے تہتر فیصد یمنی پچیس فیصد ایتھوپین اور دو فیصد مقتلی ممالک کے پائے گئے ہیں علاوہ آزیں گیر قانونی طور پر سعودی عرب سے باہر جانے کی کوشش کرنے والے چار سو سٹھ سٹھ گرفتار کیے گئے ہیں اکامہ اور محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر اور رہائش کی سعولت دینے پر نو سو اٹھانوی شہری پکڑے گئے ہیں تو بیورز احتیاط کیجئے جن لوگوں کے پاس حکامیں ختم ہو چکے ہیں یا حکامیں یا حروب وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہ برائے مربانی بھار نکلنے سے احتیاط کیجئے اور خاص کا لونگ ٹرائب یا لونگ سفر پر نہ جائیں جس سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آج کل سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہو چکی ہے جگہ جگہ پر ناکابندی لگائی ہوئی ہے اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں تو بیورز میری نیوز آپ کو یقین ہے بہت اچھی لگی ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا ہوسٹ سرفراز اللہ حافظ